بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پیٹ سے زیادہ برا کوئی بھرتن نہیں بھرتا آدمی کے لئے چند نوالے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھا رکھے اور آدمی کا نفس اگر غالب آ جائے یعنی زیادہ کھانے کو دل کرے تو ایک تہائی پیٹ کھانے کے لئے ایک تہائی پیٹ پینے کے لئے اور ایک تہائی سانس لینے کے لئے رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کرتا حدیث میں غزائیت کی سائنس اور مجموعی صحت اور تندرستی پر اس کے اثرات کے بارے میں قیمتی بصیرت موجود ہے آئیے اس حدیث کے پیچھے سائنس سے تفصیلات دیکھتے ہیں زیادہ کھانے سے پرہیز حدیث میں پیٹ کو کنارہ تک نالہ بھرنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ اس سے نظام نظام پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں زیادہ کھانے سے حازمے کے عزا پر دباؤ پر سکتا ہے جس سے تکلیف بدحزمی اور حازمے کی دیگر خرابیاں ہوتی ہیں جدید سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ زیادہ کھانا موٹاپے اور دیگر صحت کے مسائل وشمول دل کی بیماریاں اور زیابتیس کا باہد بنستا ہے بہترین پوشن کنٹرول حدیث میں اعتدال پرسند کھانا کھانے کی سفارش کی گئی ہے جو کمر کو سیدھا رکھنے کیلئے کافی ہے صحت مند غزا کو برقرار رکھنے کا ایک لازمی پہلو پوشن کنٹرول ہے چھوٹے متوازن کھانے کے استعمال خون میں شکر کی سطا کو کنٹرول کرنے حازمے کو بہتر بنانے اور وزن میں اضافے کو روکنے میں مدر کا سکتا ہے یہ جسم کو خوراک سے غزائی اجزاء کو موستر طریقے سے جذب کرنے کی اجازت دیتا ہے اعتدال میں کھانا حدیث کھانے پینے میں اعتدال کی ترہیب دیتی ہے یہ نکتہ نظر جیدید غزائی رہنما خطوط کے مطابق ہے جو بڑے بھاری کھانوں میں شامل ہونے کے بجائے دن بار چھوٹے زیادہ بار کھانے کی سفارش کرتے ہیں اعتدال میں کھانا بلڈ شگر کی مستحقم سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے تبنائی کی مسلسل فراہمی فراہم کرتا ہے اور وزن کے انتظام میں مدد کرتا ہے متوازن غزہ حدیث میں مہدے کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے یہ تقسیم متوازن غزہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جس میں ضروری غزائی اجزاء کا مرقب شامل ہے ایک متوازن غزہ جسم کو ضروری کائروہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی، ویٹامن اور مادنیات فراہم کرتی ہے جو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے دیہان سے کھانا حدیث میں کھانے کی عادت کا خیار رکھنے اور فضول خرچی سے بچنے پر زور دیا گیا ہے دیہان سے کھانا ایک ایسا تصور ہے جسے جدید غزائیت اور صحت کے مطالعے میں فروغ دیا گیا ہے کیا اور کتنا کھاتا ہے اس کے بارے میں آگاہ ہونا کھانے کے بہترین انتخاب کا باعث بن سکتا ہے زیادہ کھانے کو روک سکتا ہے اور کھانے کے ساتھ صحت مند تعلقات کو فروغ دیر سکتا ہے یہ صحت سے مطالع صرف ایک حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دوسری تعلیمات ہیں جو زندگی کے روحانی جذباتی اور سماجی پہلوں سمیت مجموعی طور پر فلاہ و بیبود کو فروغ دیتی ہیں مسلمانوں کو متوازن اور مکمل وجود کے حصول کے لیے زندگی کے تمام پہلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے موسیقی